یہ بڑی لمبی جنگ ہے یہ کرونا کی یہ کوئی کسی کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے میں کئی چیزیں پڑھتا ہوں سوشل میڈیا میں کہ جب پاکستانیوں کو تو بنائی اللہ نے ایسا کہ ہمیں کرونا ایفیکٹی نہیں کرے گی کوئی اس طرح کی غلط باتیں نہ کریں کرونا کسی کو نہیں بخشے گی ابھی تک اگر اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم پاگلپن کر کے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیں کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کرونا کی جنگ بہت طویل ہے مشکل وقت ہے کسی کو کوئی تجربہ نہیں کیسے نکلنا ہے امیر ملک پریشانی کا شکار ہے ہمارا ملک تو پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے عوام پاگلپن نہ کریں کہ ہمیں کرونا سے کچھ نہیں ہوگا وزیراعظم عمران خان نے قوم پر واضح کر دیا کہتے ہیں روز سوچتے ہیں کونسی انڈسٹری کھولنی ہے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے گورنر ہاؤس میں کرونا ریلیف فنڈ کی تقریب سے خطاب ایکسپو سینٹر میں ایک ہزار بیٹس پر مشتمل کرنٹینہ سینٹر کا دورہ وزیراعظم کا پنجاب حکومت کے کرونا سے بچاؤ کے اقدامات پر اتمنان کا اظہار پنجاب میں کرونا مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھنے لگی صوبہ بھر میں اٹھارہ نئے مریض سامنے آنے کے بعد تعداد ایک ہزار ستاسی تک جا پہنچی لاہور دیگر شہروں کے نسبت کرونا مریضوں میں سر فیرز شہر میں موزی وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد دو سو دس ہو گئی ظاہرین پانچ سو ستان میں تبلیگی جماعت دو سو پچاسی عام شہری چار سو نوے پین قیدی وائرس کا شکار ہو چکے ڈی جی خان دو سو تیرہ ملتان اکیان میں فیصلہ بات کرنٹینہ سینٹر میں پانچ مریض رائیونڈ کارنٹین سینٹر میں دو سو اکی آون گجرات میں چورانوے راولپنڈی میں چاون جہلہ میں انتیس کنفرم مریض موجود ترجمان میکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلکی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایر کرونا وائرس سے پریشان عوام کیلئے ایک اور انتہان شہر میں آٹھے کا بہران سر اٹھانے لگا سندھ سے آنے والے گندم کے ٹرک لارکانہ میں روک لیے گئے لہور کی ساتھ فلور ملز کو بھی ترسیل رک گئی سندھ سے آنے والے ٹرک لہور نہ پہنچے تو آٹھے کی قلت پیدا ہو جائے گی چینمن فلور ملز آسم رزا نے خبردار کر دیا مشیر خورار پنجاب سردار خورم لغاری کہتے ہیں سندھ حکومت سے رابطہ کر لیا جلد ٹرک پنجاب لے کر آئیں گے ہمارا میچ کرونا اور غربت سے ہے انشاءاللہ وائرس کو شکست دیں گے کرونا کے خلاف جنگ توپوں سے نہیں جذبے سے لڑیں گے کوئی بھی حکومت بائیس کروڑ شہریوں کو گھروں میں بٹھا کر راشن نہیں دے سکتی معاملے خصوصی فردوس آشی قوان کی میڈیا سے گفتگو جنہ ہسپتال میں کرونا ٹیس کی لیپ فار معاملے خصوصی فردوس آشی قوان نے جدید لیپ کا معاینہ کیا کرونا سے بیروزگار افراد کے لیے اچھی خبر لوگ ڈاؤن میں قدر نرمی بڑی سنتیں کم سٹاف اور حفاظتی انتظامات کے ساتھ کھولنے کی اجازت ٹیکسٹائل سپورٹس گوڈز چمڑے سرجیکل اور طبی آلات بنانے والی فیکٹریز کا پہیہ چلے گا ٹھوٹس، سبزی، آٹو پارٹس، گوشت کی مسنوعات تیار کرنے والی انڈسٹری بھی بحال پامیچہ راہوں پر آٹو ورکشاپس، پنکچر کی دکانیں اور ڈرائیورز کے لیے ہوتیلز بھی کھولنے کی اجازت مل گئی پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گھروں میں رہیں محفوظ رہیں لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کا مشن لوگ ڈاؤن میں سختی نرم پڑنے لگی دن کے اوقات میں سرکوں پر ٹرافک میں اضافہ دفعہ ایک سو چوالیس کے باوجود لوگوں کی چہل قدمی اہم شراؤں پر موٹر سائیکل اور گاریوں کی تعداد بڑھنے لگی شہر کے داخلی پوائنٹس پر چیکنگ سکھ پاک پوجھ اور رینجرز کے اہلے کار ڈیوٹی پر معمور رائیون میں چوتھے روز بھی لوگ ڈاؤن آٹو ورک شاپس ریسٹورنٹس اور دیگر کاروباری مراکز بن قبلیگی مرکز کو جانے والے راستے مکمل طور پر ستیل رائیون میں کرفیو کا سما پولیس کے جانب سے علاقہ مکینوں کو گھروں میں رہنے کی تلقین پولیس کے جانب سے زبردستی میڈیکل سٹورز بند کروانے کے خلاف میڈیکل سٹورز ایسوسییشن کی ہٹال کرونا کے خلاف جنگ پنجاب حکومت چینی ڈاکٹرز کے تجربے سے فائدہ اٹھائے گی سبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمن راشد کا چینی ڈاکٹرز کے وفد کے ساتھ اچلاس وائرس کا شکار مریضوں کے علاج مالجے پر مشاورت وفد کی مہگمہ سہد کے حکام کو بھی وائرس کی روپ تھام کیلئے آگاہی دی گئی چینی ڈاکٹرز کا مریضوں کے علاج سے مطلق آگاہی دینا خوش آئند ہے چین نے وائرس پر قابو پا لیا ڈاکٹر یاسمن راشد ہائی کورٹ کا کرونا کی تشخیص کے لیے لاہور اور ملتان میں لیوارٹ فریز قائم کرنے کا حکم خوراک اور مالینداد بلا تفریق اور سیاست سے بالا تر ہو کر تقسیم کی جائے تین ہزار چھ سو سات سابق بلدیاتی نمائندے رضا کرانا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے خدمات سے متعلق اور کیا جائے ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے کرونا سے متعلق درخواستوں پر تحریری حکم جاری کر دیا کرونا سے متعلق حکومت اقدامات پر اظہار اتمنان قیدیوں کی رہائی کے لیے صوبائی حکومت خصوص اقدامات کر رہی ہے عدالتی تیسلہ پیمرا کا کیبل آپریٹرز کو بلا تعتل نشریات جاری رکھنے کا حکم کیبل عوام کی تفریح اور معلومات کا محصر ذریعہ ہے پولیس اور ڈی سیز کو کیبل آپریٹرز کے ساتھ نرمی کا کہا ہے نشریات سے متعلق عوامی شکایات فوری حل کی جائیں پیمرا، کیبل آپریٹرز دورانے ڈیوٹی اپنے سٹاف کے لیے حفاظت اقدامات یقینی بنائے موزی وائرس پھیلنے سے روکنے کا مشن جراسیم کرسپری محکمے بلدیات اور انتظامیاں کے لیے دردے سر بن گیا شہراؤں کی صفائی سیف کلورین ملے پانی سے کیے جانے کا انکشاف جراسیم کرسپری کا اثر آدھے گھنٹے کے بعد ختم انتظامیاں اور الائٹ میک میں جراسیم کرسپری محلول بنانے کا فورمولا بنانے میں ناکام جراسیم کرسپری کے لیے ہیلتھ ایڈبائزری فورمولا تاہا جاری نہ ہو سکا زرائے التوا کا شکار جراسیم کرسپری کے محلول کے فورمولے کی کوپی لاہورڈ نیوز نے حاصل کر دی نئے فورمولے کا اثر چوبیس گھنٹے تک جاری رہے گا زہرین اور تبلیغی جماعت کے خلاف سازش ہو رہی ہے لیپ ٹاپ کے سامنے بیک کر کیڑے نکالنے والی قیادت کا وقت ختم ہو گیا کرونا کیارڈ میں لیڈر باہر سے ملک میں آئے فوج اور حکومت ایک ہی لائن لیندھ پر ہے ٹائگر فورس صرف خدمت کے لیے بنائی گئی اس کے پاس پیسے اور اختیارات نہیں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کے مخالفین پر وار کہا ہر ہفتے ایک ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے چودہ اپریل کو لوگ ڈاؤن ختم ہو تو اگلے دن بیس خصوصی ٹرینز چلا دیں گے شیخ رشید کا ریلوے سٹیشن پر قرنطینہ سینٹر کا بھی دورہ چودری شوگر ملکیس ریفرنس کے بغیر سمات کرنا عدالتی وقت کا زیاہ ہے نیب کی جانب سے ریفرنس دائر ہونے پر تینوں ملزمان کو طلب کیا جائے گا نواز شریف، مریم نواز اور یوسف عباس کی لاہور ہائی کورٹ سے زمانت منظور ہو چکی عدالت کا کیس کی فائل ریکارڈ روم میں بھیجنے کا حکم احتساب عدالت نے نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف تہریری فیصلہ جاری کر دیا شادی ہالز اور ریسٹرانٹس کو طالے، برائلر، پھر بھی مہنگا، تین روز میں چکن، تیس روپے کلو مہنگا، آج بھی قیمت میں چار روپے کا اضافہ، اکسو اسی روپے سے اکسو چوراسی روپے کلو ہو گیا دیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے برائلر کی پیداوار کم ہو گئی پنجاب برائلر اسسوسییشن غلہ منڈی میں غزائی اجناس کی سپلائی متاثر، اکبری منڈی کے تاجروں کا پولیس پر گرز ٹرانسپورٹ کی بلا جواز بندش کا الزام تھانا نلکھا کی حدود میں ڈالفن اہلہ کاروں نے گاڑیوں سے سمان اتاہنے سے روک دیا جورنل سیکیٹری اکبری منڈی، اے سی ہیڈ کوارٹر اور سیکیٹری مارکٹ کمیٹی کو آگاہ کر دیا کسی تاجر نے آگاہ نہیں کیا، تہریری شکایت پر کاربائی ہوگی اسسسٹنٹ کمیشنر رانا امجر پرندہ مارکٹ کو دو گھنٹے کے لیے کھولنے کی اجازت ٹولنٹن مارکٹ اور مختلف مارکٹ میں درجنوں دکانوں کو تالے پالتو جانوروں اور فینسی پرندوں کی خرید و فروخت بند دکانداروں نے قیمتی جانوروں اور پرندوں کو گھروں میں منتقل کر لیا اور کرونا وارس کے کھیلوں پرواہ فیفا ورکنگ گروپ کی جون دو ہزار بیس میں شیڈیول تمام انٹرنیشنل میچز ملتوی کرنے کی سفارش نومبر میں ہونے والے فیفا انڈر سیونٹین وومن ورلڈ کپ کو ملتوی کرنے پر غور